آج سنتِ موقدہ اور سنتِ غیر موقدہ اور نعافل کی ترتیب جو ہے ان کو ہم کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں ان کے پڑھنے کا کیا انداز ہو اس کے حوالہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں سوال بار بار کیا گیا تو اس کا میں جواب ارض کیے دیتا ہوں کہ سنتِ موقدہ جو زہر کی چار سنتے ہیں اس کے بعد جناب فجر کی جو دو سنتے ہیں یہ پہلی جو سنتے ہیں میں بات کر رہا ہوں باقی جو بعد والی سنتے ہیں وہ زہر کے بعد والی ہیں مغرب کے بعد والی ہیں عشاء کے بعد والی ہیں یا نمازِ جمعہ کے بعد والی سنتے ہیں وہ ساری کی ساری سنتِ موقدہ ہی ہیں یہ بات کے لیے رو گئی بعض احباب جمعے کی بھی سنتے ہیں پہلی جو چار سنتے ہیں دو فرائض پڑھے اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں تو یہ ناجائز ہے بلکہ یہ چار سنتے اور دو سنتے یہ سنت موقعہ کے اندر شامل ہیں یہ تعقید کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے اگر نہیں پڑھتا بندہ جانبوج کے ترک کر دیتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے تو لہٰذا ان سنتوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے اسی طرح سے اب سنت موقعہ اور غیر موقعہ کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں ارز کیے دیتا ہوں سنت موقعہ کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اب چار اگر سنتے پڑھنی ہے مثال کے طور پر زور کی ہم پڑھ رہے ہیں تو ان میں چار سنتوں میں جو پہلی رکعت ہے اس کو ہم جب تکویر تحریمہ باندھ لیں گے تو سبحانک اللہ احمد حمدی کا سنا سے شروع کریں گے الہم شریف پڑھیں گے ساتھ میں کوئی صورت ملائیں گے دوسری رکعت میں کیا کریں گے الہم شریف پڑھیں گے اور ساتھ میں کوئی صورت ملائیں گے اب تیسری رکعت جو ہے اس میں ہم نے سبحانک اللہ احمد یعنی کہ جو سنا ہے اس کو نہیں پڑھنا بلکہ الہم شریف سے شروع کرنا ہے اور ساتھ میں کوئی صورت ملائیں گے چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے اب یعنی کہ چار رکعتیں ہماری مکمل ہوگی ہم تیسری رکعت بیٹھیں گے تشاہد دعا ربی جانلی دعا اور درود پاک جو ہے ساری چیزیں پڑھ کے ہم سلام پھیریں گے تو اب دیکھئے کہ سنت غیر محقدہ جو ہے ان میں دو فرق ہیں ان میں اور اس میں دو فرق ہیں وہ فرق کون سے ہیں پہلی رکعت تو ہم اسی طرح سے ادا کریں گے سبحانک اللہ احمد پڑھیں گے الہم شریف پڑھیں گے ساتھ میں صورت ملائیں گے دوسری رکعت میں الہم شریف پڑھیں گے ساتھ میں کوئی صورت ملائیں گے اور جب ہم اتحیات پہ بیٹھیں گے تو یہ پہلا فرق ہے میری طرف توجہ کیجئے ذرا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں چونکہ بار بار یہ سوال کیا گیا ہے تو اس کا جواب میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو دوسری رکعت میں اتحیات ہم بیٹھے ہیں تشاہد بیٹھے ہیں پہلا تشاہد جو ہے قادہ اولہ جو ہے اب اس میں کیا کریں گے ہم اتحیات بھی پڑھیں گے درود پاک بھی پڑھیں گے ربی جعلنی جو ہے دعا جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیریں گے بلکہ کھڑے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی پہلا فرق سنت موقعہ کے اندر ہم صرف تشاہد پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اب یہاں پر غیر موقعہ کے اندر ہم دو رکھنے ادا کریں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے بیٹھ جائیں گے تشاہد اور درود پاک اور ربی جعلنی پڑھ کے اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے سلام نہیں پھیریں گے اب تیسری رکعت یہ دوسرا فرق جو عرض کرنا چاہتا ہوں تیسری رکعت کو ہم کہاں سے شروع کریں گے ہم تیسری رکعت کو سبحانک اللہ امہ یعنی کہ سنا سے دوبارہ شروع کریں گے سبحانک اللہ امہ پڑھیں گے علام شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی صورت ملا لیں گے چوتھی رکعت میں علام شریف اور ساتھ میں کوئی صورت ملا لیں گے جبکہ سنت موقعہ کے اندر ہم تیسری رکعت میں سبحانک اللہ امہ سے شروع نہیں کرتے تشاہد پہلا رکھتے ہیں تو جناب صرف تشاہد پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں یہ دو فرق ہیں ٹھیک ہے جی اب نفلوں کی بات رہ گی اگر ہم چار رکت کے نفل ادا کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم میں سے کوئی دوست پڑھتے ہیں جناب کہتے ہیں کہ ہم نے جناب وہ صلاح تو تصویح پڑھنی ہے جیسے صلاح تو تصویح چار رکت ہیں یا کوئی اور نوافل ہوں چار رکت میں تو سنت غیر موقدہ والا طریقہ ان میں بھی اپنایا جائے گا جو سنت غیر موقدہ کا طریقہ ہے وہی چار نوافل ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے اس میں یہ دو فرق ہیں واضح بات ہو گئی کہ یہ دو فرق ہیں اور ان کو اسی طرح سے سنتوں کو ادا کرنا چاہئے اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جمعہ کی جو سنتیں ہیں پہلی بھی سنتیں اور بعد والی بھی سنتیں جو ہیں وہ سنت موقدہ ہیں اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے اور فجر کی دو سنتیں یہ بھی موقدہ ہیں زہر کی چار سنتیں بعد والی دو سنتیں یہ بھی موقدہ ہیں اثر کی چار سنتیں جو ہیں وہ غیر موقدہ ہیں ٹھیک ہے جی مغرب کی دو سنتیں بعد والی یہ موقدہ ہیں عشاء کی جو چار سنتیں ہیں پہلی یہ بھی غیر موقدہ ہیں اور بعد والی سنتیں جو ہیں وہ موقدہ ہیں اس طرح سے یہ طریقہ کار ہے سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے ادا کرنے کا اور نوافل کے ادا کرنے کا اور جمعہ کے حوالہ سے جو سوال کیا گیا کہ جمعہ کی نماز کو پورا کس طرح سے کیا جائے تو وہ بھی ارز کر دیا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين